وَلْإِطْمَا مُمِنَ بَا کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور تمام کاموں کی تکمیل اللہ رب العالمین سے تبزہ صدر رکھیں آج کے اس جلسہ نما انتخابی ہیٹنگ کے صدر محترم وارڈ علی جانی مانو شخصیت خلیر خان بکری والا صاحب اور ہم سب کے سرپرست الحاج یونوس عیسی صاحب دکتر خالد پرویس صاحب یوسف علیہ صاحب عبد الماجد بھائی حاضرین مجلس میرے بزرگو اور دوستو کام کی تقریبا تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ پاک ہمیں کام کرنے کا اتنا موقع دیں ہم سرکار میں نہیں ہے لیکن اس ٹرم میں لوگ ڈاؤن کا جو زمانہ تھا اسے آپ چھوڑ دیجئے جو وقت بچا اس وقت میں تقریبا اپنے شہر کے لیے چار سو کرون روپیے کا بجٹ لائے چار سو کرون روپیے کا بجٹ ایک سو پہیسک کرون روپیے کا بجٹ تیرہ پاٹے سے لے کر کے چاریز بہت پاٹے تک تیر فلائے اور بنیں گے انڈرگراؤن پاس راستہ بنے گا تو انہوں سائن سے سرویس روڈ بنے گی ایک سو پہیسک کرون جب یہ روڈ بن رہا تھا اس وقت جہاں سے روڈ بننا تھا جہاں تک بننا تھا اس میں فلائے اور بھی تھا سرویس روڈ بھی تھی لیکن اس وقت کہ جو ایمیلے تھے اور کہنے میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ایس کی تھے ان کی بھیلی بھگت سے اس کمپنی سے وعدہ دھاٹی کیا گیا سرویس روڈ کا پیسہ لے لیا گیا کہ یہاں سرویس روڈ کی ضرورت نہیں ہے فلائے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے پیسہ نے لیا گیا ٹھیکے دار نے سرویس روڈ نہیں بنایا ٹھیکے دار نے فلائے اور نہیں بنایا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سبنگاؤں اس روڈ کو پاس کرنے میں کتنے لوگوں نے اپنی جانے دوائی جب اور جگہوں پر فلائے اور بنا اور سرویس روڈ بنی تو مانے گاؤں میں سرویس روڈ کیوں نہیں بنی مانے گاؤں میں فلائے اور کیوں نہیں بنا یہوں نے ٹھیکے دار سے موٹی رقموں لے کر کے واٹا بھاٹی کی کیا آپ بنا دو کوئی کچھ نہیں بولے گا ہم ہی تو ہیں کارپوزیشن میں بھی ہم ہیں اور شرکار میں بھی ہم ہیں کچھ ہوگا تو ہم سمال لے گی لیکن آگے سے پیچھا بھاری ہوتا ہے دنیا میں تو وہی ملتا ہے جو نصیب میں ہے مانو دولت کتنا کس کو ملنا ہے وہ تائے ہے مجھے نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے اس لیے ہم جدو جہد کرتے ہیں اور پروڑگار آلم دیتا ہے لیکن ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو اس نے ہمارے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا ہے اب آپ کی برضی آپ لینا چاہے تو جائز طریقے سے لیں لینا چاہے تو ناجائز طریقے سے لیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے ایک ایک گون پانی بلکل صاف شفا اور پاک ہوتا ہے آپ اگر چاہے تو اسے اچھے برطن میں لے لیں پانی آنکھ کا ساتھی رہے گا اور اگر آپ نے گندے اور ناپاک برطن کے اندر بارش کا پانی جبا کیا تو بارش کے آنکھ بارش شکل میں آنے والا ایک ایک خطرہ جو صاف شفاک اور پاک تھا وہ آپ کے ناپاک اور گندے برطن میں آنے کی وجہ سے ناپاک اور خراب ہو جائے آپ نے پیٹے تو لے لیے تھے جتنے لوگوں کی جانے گئی ہیں اور آپ کی اس حرکت کی وجہ سے جتنے لوگ معذور ہوئے ہیں تب اللہ کے یہاں اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا ایک آخری عدالت باقی ہے آخری عدالت باقی ہے تو دنیا اللہ نصیب سے دیتا ہے لیکن آخر بنانی پڑتی ہے آپ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بچوں کی آخرت دونوں خراب کرنے کے پیچھے پر ہے ایک بچہ اگر کتہ بونی کا عادی ہو گیا اگر نشے کا عادی ہو گیا اس کی زندگی برباد ہو گیا اس کا مستقبل ختم ہو گیا اور کہتے ہیں نا کہ تعلق کو گلنا کرنے کے لیے ایک گنڈی بچھلی کافی ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کے دو بچے ہو پانچ بچے ہو سات بچے ہو دس بچے ہو اور ایک بچہ اگر اس میں نشے کا عادی ہے ایک بچہ اس میں ایسا ہے جو غلط غلاستے پر چلا گیا ہے پورا بھر اس کے پیچھے پریشان رہتا ہے یہ ہمارے بچوں کا مستقبل اور ان کا بھوش ہتم کرنا چاہتے ہیں آج پورے شہر میں نشے کا کاروبار ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے آج نشے کے کاروبار میں یہ خوب پارٹنر ہے اور نشے کے کاروبار کرنے والوں سے اگر پارٹنرشید نہیں ہے تو ان سے باقاعدہ ہفتہ وصول آ جاتا ہے جوہ اور سکتہ ابھی جاکٹر خالی صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ پائسہ دے کر کے کام سے لگایا جاتا ہے پولیش ڈیپارمنٹ کو ہفتہ دینے کے لیے پائسہ دیا جاتا ہے یہ شہر کے مستقبل کو ختم کرنا چاہتے ہیں مرہوم شیط رشید صاحب کے جب سیاست میں چانیس سال مکمل ہوئے تھے تو بہت آب و چاند کے ساتھ ایک پروگرام کیا گیا تھا اور چاندی کی تنوار پیشتی گئی تھی اور کیا کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے تو چانیس سال تو سیاست میں کب ہو گئے تھے آپ نے وہ پروگرام دیکھا اور یہ بھی ابھی میرے بھائی ڈاکٹر خالی سے سنا کہ مانے گاؤں اور خاص طور پر گروہ وارڈ نے ان کو کیا نہیں دیا تانیس تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا سوال یہ ہے کہ انہوں نے گروہ وارڈ کو کیا دیا یہ چاہتے تو آج جب یہ سکتہ میں رہے اور تار پوزیشن سے شہر کی گنیانی سہودیات کے لیے روڈ گٹر لائک پانی کی پائپ لین کے لیے ان کے پاس کئی کئی سو کروڑ ہنہیرے میں اس گنڈے خٹے میں جمع سدہ پانی کو ہماری ماں اور بہنیں بانٹی بانٹی نکا کر دور دراز مقام پر جا کر کے پھیکتی ہیں شہر کا کیا حال آپ نے کر دیا حساب آپ ہم سے بانتے ہیں ہمارا حساب تو لکھا چوکا ہے جس کو جن لینا ہو لے سکتا ہے آپ نے شہر کو کیا دیا شہر آپ سے حساب مانگے گا کارپوریشن پر براجمان آپ تھے اور ایک مرتبہ کی بات نہیں جیسے یہ بار بار ایک ایک پروڑا میں کئی کئی مرتبہ بلتے وہ نے ایک بار ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہاں گئے ہی نہیں ساری زندگی وہاں گزری اور آپ پھر لوگوں کو کہتے ہو ایک بار آپ کو وہ نعرہ یاد ہوگا یہ کہتے سے اس شہر کو سنگھائی بنا دے گی یاد ہے کتنے لوگ کو یاد ہے ہاتھ اٹھانا سنگھائی بنانا جانے دو گھٹر نہیں بنا کے دے سکے روڈ بنا کے نہیں دے سکے پانی کی پائپ لائن ڈال کے نہیں دے سکے لائن کے لیے پورڈ نہیں لگا سکے یہ شہر کو سنگھائی بنانے کی بات کرتے برو آر وارڈ کے ساتھ پورے شہر نے ان کو سب کچھ دیا انہوں نے شہر کو کیا دیا یوم الحساب سب کا آتا ہے اور شہر کی عوام ان سے پوچھے گی کہ اگر باق دو مرتبہ اینے میں رہا آپ ایک مرتبہ اینے میں رہے آپ سکر بندیا رہے اور آپ میر رہے آپ کے باق میر رہے آپ کی وردن دو ترمہ میر رہی اسٹینٹنگ کمیٹی کی چیر من رہی مہیلہ بار نکاس سمیتی کی چیر من رہی بھائی تو چچا اسٹینٹنگ کمیٹی کا چیر من رہا تو شہر کو آپ کے کیا دیا ہم نے تو ایک سو پیسٹ کروڑ روپیہ منظور کروا دیا اور یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے اس طرف سے پانی کی پائیٹ لائن تلوارہ دین سے جو مالے گو پھلان تک آتی ہے تیس پچانیس سال پرانی ہے ساڑ گئی پانی ضائع ہوتا ہے راستے میں لوگ پانی لیتے ہیں ہم نے ایک سو پیٹانیس کروڑ روپیہ منظور کروایا آپ کام انحمدللہ نئی پائیٹ لائن کا شروع ہو چکا ہے آپ میں صرف جو جا کر دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے تقریباً سو کروڑ روپیہ اس شہر کے وکاس کے لیے مول بھوک بنیادی سہولت کے لیے ہم لائے جس میں سے تقریباً پچپن کروڑ روپیہ کا کام ہونا باقی ہے آج شہر میں پچھلے ہفتہ پندرہ مقامات پر روڈ گھڑر کا کام چل رہا تھا دس کام مکمل ہو گئے ابھی پانچ کام چل رہے آج میں نے جاوید عبدالستہ تار کو فون کیا تل میں نے ان سے بات کی پرسوں میں نے ان سے بات کی کہ بڑی مالے گاؤں ہائی سکول سے لے کر کے ہائیوے تک جو روڈ بننا ہے آٹھ کروڑ روپیہ کا زروالہ پیٹرول کم تک بن گیا ہے آگے کا کام باقی ہے آپ اس کو چالو کرو انہوں نے کل رات سے اس کام کو چالو کر دیا میں نے داکٹر علی پرنس صاحب کو پون کیا کہ داکٹر صاحب آپ کے علاقے میں جو کام ہے آپ ان کاموں کو شروع کروڑیے ماسون شاہ کتٹی سے لے کر جھانر دیون تک اور ہائیوے سے لے کر کے ماسون شاہ کتٹی کراس کر کے کچھ خریر سیڑ کی سائزی تک اور ماسون شاہ کتٹی سے لے کر کے یہ بیتو گلشیر نگر کا روڈ بنے گا ہائیوے تک یہ کام منظور ہو چکا ہے ورکوہدر ہو چکا ہے تھکے داروں سے کام کروانا ہے ہم نے سک کو قوم کیا کہ آپ کام کرو لیکمت کرو آگرہ میں امنا مکمل ہے ہم نے تھکے دار کو آج مانے گاؤں بلوائیا اور جاوید عبدالس سلطار کو ان کے ساتھ لگایا کہ وہ کام پورا کرواؤ آج وہ یہاں نہیں آسکے وہ ان کے ساتھ ہے جب یہاں سے ان کے نام کا اعلان ہوا تو میں ستنے لگا کہ ان کو ایک کام دیا گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ کے وہ ادھر آگے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ شہر میں بنیانی سہولتیں لوگوں کو موہیا ہو کل میں ایک کام کے لیے پولیس ٹیشن گیا تھا تو ایک بڑے پولیس آفیسر نے بات بات میں ایک بات کہی وہ نے مانے گاؤں کی سیاست عظیب و غریب ہے میں نے کہا صاحب میں سمجھا نہیں آگا کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نے مانے گاؤں کی سیاست وہی روڈ گٹر پر وہی روڈ گٹر پر ہوتی ہے اگر نے کہا یہ مانے گاؤں ہے اور جن لوگوں کو مانے گاؤں نے کارپوریشن سوپا تھا ان لوگوں نے یہ کام کیا نہیں یہ کام آمدار کا نہیں ہے خاصدار کا نہیں ہے یہ تو منسپلٹی کو کرنا چاہیے اگر منسپلٹی نہیں ہے کارپوریشن ہے تو کارپوریشن کو کرنا چاہیے پورا شہر ان کو ٹیپ سے دیتا ہے کارپوریشن کو ٹیپ سے دیتا ہے آج کارپوریشن کا بجھر ایک ہزار کرو روپیہ ہے ایک ہزار کرو روپیہ اس میں سے تنخواہیں اور دیگر اخراجات نکال دے تو شہر کے برکاس کے لیے میں ایسا مانتا ہوں کہ سالانہ دو سو کرو روپیہ یا اس سے زیادہ شہر میں کام آ سکتا ہے آپ تسلسل کے ساتھ مسلسل سارے سال تک میر رہے آپ نے شہر کو کیا دیا آپ ہم سے پوچھتے ہو ہمارے پاس تو پورا لکھا چوکھا ہے نا ہم آپ کو بتائیں گے اور مالے گاؤں کا ہر شہری اپنے چشمت سر سے دیکھ رہا ہے کہ شہر میں اگر کام ہو رہا ہے تو ہم کروا رہے ہیں ہم کروا رہے ہیں اور الحمدللہ کچھا واڑ ہو یا پکا واڑ ہو ہر جگہ جو کام ہے ہم سے جو ہو اور سکتا ہے ہم وہ کام کروا رہے ہیں حساب آپ کو دینا ہے آپ مالے گاؤں کے لوگوں کو دھوکا نہ دے فاس کاؤں پر ہماری نسلے نو کو دھوکا نہ دے کہ ایک بار ایک بار سے ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار یہ اس جگہ پر جانے کی بات کرتے ہیں اور مالے گاؤں کے لوگوں کو دھوکا لیتے ہیں پی جی پی سے ان کا ساز باز ہے نتے شرانے کو یہ مالے گاؤں لائے تھے عبدالمانک میئر کے اوپر فائرین کے بعد یہ اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ ہم منسٹر کی مہربانی ہے یہ ہم منسٹر کی مہربانی ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار چھوک کر کے دو نتے شرانے کا آیا تھا تو مالے گاؤں میں انہوں نے کیا کیا جب یہ قلعہ دھوکا پچھی اجارنے کی بات کر رہے تھے اور بلڈوزر لے کر کے آنے کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر اپنے باق کی اولاد ہوگا تو تو بلڈوزر لے کر کے آنا سب سے آگے میں کھڑا رہوں گا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بلتے ہو کہ ہم آستن چڑھائیں گے بلو ایک بات میں مالے گاؤں میں کب آستن چڑھائیں گے یہ ہاؤں میں آستن چڑھانے کی بات کرتے ہیں مالے گاؤں میں کب آستن چڑھائیں گے کبھی آپ نے دیکھا ارے یہ دھرکوپ لوگ ہیں گزدل لوگ ہیں مردانگی کی بات بولنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں کرنا تو بہت جو اس کی بات ہے اس لیے یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ مالے گاؤں کی عوام جہاسے میں آ جائے گی مالے گاؤں کے لوگوں کو جب سے ہم سیاست میں آئے ہم نے کوشش کی کہ اس شہر کے ہر شہری کا سیاسی شعور بیدار ہونا چاہیے اسے نفع نقصان سمجھنا چاہیے سیاست میں کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے دوہزار چودہ کے لکشن میں کیا ہوا تھا وہ نے یہ مولانا آیا تو سب اوپن کر دیا اور سب مل کر کے میرے پیچھے لگ جائے حالات ایسے تھے میں الیکشن ہار گیا لیکن جائے بات ہے یہ ہماری لوٹی روزی نہیں ہے ہماری لوٹی روزی نہیں ہے ریزلٹ آیا زہر کی ازان ہو رہی تھی بس زہر پڑھانے کے لئے اپنی جامعہ مسجد گیا پوری مسجد کے مسلحی میرا مہو دیتا رہتی کیا یہ ہار گیا اور اپنا کام کرنے کے لئے ہم گھر بھی نہیں جائے ڈپریشن میں نہیں گئے ڈپریشن میں تو جانے کو ہارنے کے بعد گھر ملی گیا میں پہلے اللہ کے گھر گیا اپنی ڈھوٹی ہم گئی اور الحمدللہ شان کے ساتھ رہے دو ہزار انیس میں ہم نے الیکشن جیتا اور اللہ کا حسان ہے ان سالوں میں جو بھی موقع ہمیں ملا ہم نے کام کیا تو جمیل سے ایک ذر والے جو ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں مفتی صاحب کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا لیکن جب میں نے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں میں واپس مفتی صاحب کے پاس آگئے آج وہ میرے لیے پڑک رہے ہیں اور خود انہوں نے مجھ سے جو بات کہی کہ آپ الیکشن کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو میں اپنے طور پر کام کر رہا ہوں آج انہوں نے جمعے دار کے ذریعے میں سے بھیجا کہ مفتی صاحب آپ شہر کے جمعے داروں سے ملو بڑے بڑے خاندان کے سرپرستوں سے ملو آپ ان سے مل نہیں رہی ہو مل نہیں رہے ہو جو ترپ رہے ہیں اور مشورہ دیتے اور نا قبول کیے جانے پر جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ مشورہ قبول نہیں ہوا چک ہوتا ہے ان کو الحمدللہ آج اس شہر کے اندر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے نیک نامی دی ہے آج جس علاقے میں میں کھڑا ہوں گلشیر نگر شبیر نگر منشی شعبان نگر اور دو علاقے ہیں میں نے ابھی ہفتہ پر پہلے ایک بائٹ دی یوٹیوب والوں کو کہ یہ علاقے اور اسی طرح شہر میں جتنی جھوپر پٹیاں ہیں ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ بودھ کے دن یعنی آج پیر ہے کل کا دن چھوڑ کر کے پرسوں سے شہر میں جھوپر پٹیوں کا سروے کرنے کے لیے ٹیمیں آئیں گی جب وہ ٹیمیں آئیں تو آئیں تو ان کو آپ بتائیے کہ آپ کے گھر کا سائز کیا ہے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ سروے کرانے کے بعد سرکار سے ہم اس بات کو منظور کروائیں گے کہ جو جس جگہ اپنا گھر بنا کر کے رہ رہا ہے اس جگہ کو اسے مالکانہ حقوق دیے جائے ساتھ بارہ اوپارہ بنا کر کے انشاء اللہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ سے کھل پیسہ نہیں لیا جائے گا آپ کو اپنی جگہوں کا مالک پھر ہی میں بنا کر کے ہم دیکھیں ہمارا پروگرام ہم شہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ شہر کا ناک نقشہ تبدیل ہو اب جب روڑ راستے بن گئے آپ دیکھیں گے جب یہ آدھار اگرہ روڑ بنا کا آدھار باقی تھا تو بھولیے والے آتے ہیں مالے گاؤں کاروبار کے سمسلے میں تانمکات کی وجہ سے تو وہ کہنے لگے کہ اب دیکھ رہا ہے کہ مالے گاؤں میں خود بن رہا ہے جب یہ پورا روڑ بن جائے گا اور یہ مشرقی ایک بار روڑ پورا ہائیوے تک بن جائے گا اور جب آدھار روڑ سے معصوم شاہ خودتی کی طرف آنے والا یہ روڑ بن جائے گا اور شہر کے اندر آنے والے راستے جو بن رہے ہیں جب یہ راستے بن جائیں گے باہر کے لوگ آئیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں آپ مالے گاؤں میں کچھ ہے ورنہ مالے گاؤں تو گاؤں ہی تھا نا مالے گاؤں گاؤں ہی تھا کہ ہمارے پاس دنیا لی شہولتیں بھی نہیں تھی باہر کے لوگ آتے تھے انٹری سے ہی ان کو لگ جاتا تھا اس کے مالے گاؤں میں کچھ بھی نہیں آج آپ دیکھو مالے گاؤں میں داخل ہونے کے سارے راستے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں اگر آپ گرنہ پل سے آؤں وہ روڑ بن رہا ہے سٹانہ کی طرف سے آؤں وہ روڑ بن چکا ہے آپ کی طرف سے آؤں در کے روڑ بن چکے ہیں کسنبہ روڑ کی طرف دیکھو وہ روڑ بن چکا ہے آپ آگرہ روڑ دیکھو وہ انقرید مکمل ہو جائے گا مشرقی اکبال روڑ دیکھو وہ انشاءاللہ جنڈی مکمل ہو جائے گا سونگاہوں سے شہر میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ بن کر کے مکمل ہو جائے گا آپ دیکھو چاروں پرک اگر ندی کے اس پار کام ہوا ہے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ندی کے اس پار اگر اتنا نہیں کہ وہ پالک دنطری ہیں وہ کیبینک چنیشٹر ہیں ان کی سرکار ہیں وہ بہت بڑا فن لاسکتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے علاقے کو محروم نہیں ہونے دیا آپ دیکھو کہ شہر میں آنے کے ہتنے راستے ہیں وہ سارے راستے فن کر کے انشاءاللہ آپ کو ملے گی مالے گاؤں شہر ایسا ہے 2006 میں بلاسٹو ہوا تھا پھر 2008 میں بلاسٹو ہوا اس وقت سونیا دانگی مالے گاؤں آئی تھی 2006 میں آئی تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سیوین ہسپیٹل بنا کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا سرکار میں ہمارے یہاں سے ہمارے یہاں سے آمدار شیخ رشید صاحب تھے 2006 کا کانگریس پارٹی کی ذنہ دار خاتون کا اعلان تھا ایک پیپر بھی انہوں میں نہیں سرائے دو ہزار آنگ کا بلاسٹو ہو گیا جب دو ہزار آنگ کا بلاسٹو ہوا اور قبرستان میں جب سونیا گاندھی آئی اور ہماری نیاست کے وزیر اعلیٰ دیشمک صاحب تھے اس وقت تک وہاں پر انڈوکیس نیاز نوڈھی مولانا عبدالباری قاضی عبدالآہد ازہری یہ حضرات بات کر رہے تھے اور دیشمک صاحب کو ایسا محسوس ہوا کہ جو بات ہونی چاہیے سونیا گاندھی کے سامنے وہ بات نہیں ہو رہی ہے میں کچھے کھڑا تھا انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر آگے کیا گولے مکتی صاحب آپ بات کر تو سونیا گاندھی میری طرف متوجہ ہوئی اس نے کہا کہ بولو مکتی صاحب پر جستہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کہہ ہوایا کہ میڈم دو ہزار چھے میں بلاشتہ ہوا تھا آپ مالے گاؤں آئی تھی اور آپ نے سیمیل ہسپٹل بنا کر دینے کا وعدہ کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا دو ہزار آج آگیا بلاشتہ ہوا آپ دوبارہ آئی ہیں ہم کو تو صرف وعدوں کی خیرات ملتی ہے کیا ملتا ہے آپ کی طرف سے ہم کو چہرہ بلکل لان ہو گیا بڑے مجھ میں نے یہ بات میں نے کہی تھی دیشنو کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ ویلاس اگر تو یہ کام کر دیا ہوتا تو آج یہ بات مجھے نہیں سننی پڑتی ہارو ملسار نے یہ سیویل ہسپٹل بنا آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیویل ہسپٹل ہم نے بنوائے ایک کاغذ نہیں بتا سکتے ایک ثبوت نہیں دے سکتے کہتے ہارو ملساری دعواخانہ ہم نے بنوائیا یہاں پر اسٹیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں آپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جب ہم نے حاضی ابراہیم سیٹ مشنل والے مرہوم کو ہم نے جب ان کو میر بنایا تھا تو یہ پوری منظوری سرکار سے وہ لے کر کے آئے تھے ہسپٹل انہوں نے بنوائیا سرکار بدلی میر ترم ختم ہو گیا یہ بیٹھے اس کا خود گاٹن کیا اپنے نام کا گوڑ بھی لگا دیا ہسپٹل ہمارا لایا ہوا ہے ان کا لایا ہوا نہیں ہے سیویل ہسپٹل کی کہانی آپ نے سنی اور ابھی جو علی اکبر دوا خانہ بن رہا ہے یہ دوا خانہ بھی کمیشنر صاحب کی بیرمانی ہے ان کی کوئی کوشش نہیں ہے کمیشنر نے بیڑا اٹھایا تھا اور کمیشنر نے جو آئیستان کے لیے پوری بھاگ دور کی ہمارے ٹائم کی بات ہے ہم کو معلوم ہی سرکار کے پاس سے فن لا کر کے کمیشنر کی کوشش تھی جس میں ہمارا بھی مشورہ اور ساتھ تھا علی اکبر کے لیے فن آیا اور والیہ دوا خانے کے لیے فن آیا اور کام ہو رہا ہے یہ بلتے ہم بنا ہے میں پہلے سے یہ بات بلتا ہوں کہ کسی دوسرے کے خوبصورت بچے کو دیکھ لیتے تندرست گورن مول بچے کو دیکھ لیتے اس کے بازو میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے ارے بچہ پیدا کرو نا اپنا اپنا بچہ پیدا کرو دوسروں کے بچوں کے ساتھ میں لے کر قریب جا کر جھوک کر لوگوں کو کیوں لوگا دے رہے ہو کہ یہ میرا بچہ ہے میں گروہ اور وارڈے کے تمام اپنے بزرگوں کا نوجوانوں کا شکر بزار ہوں کہ ہم نے میٹنگ کال کی تھی اور ہماری یہ میٹنگ جلسے میں تقدیل ہو گئی اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو دو سو تین سو روپیے لے کر اس میٹنگ میں آئے ہاتھ اکھانا ہم بھگاو لوگ نہیں ہیں ہم بالے گاؤں کے خیرکہ لوگ ہیں ہم اپنے بچوں کا عوش مستقبل بنانا چاہتے ہیں ہم کو دو پانچ سو روپیے میں خریدہ نہیں جا سکتا وہ اور لوگ ہوں گے جو بھکتے ہیں اور ان کے جلسوں میں جاتے اور وہ لوگ آ کر بولتے بھی ہے کہ میں لوگ چلا رہا تھا آئے گلتا بند کر دے چل تین سو روپیے لے لوگ آ کر بولتے ہم کسی سے پوچھنے نہیں جاتے ایک ایک ایڈیے سے دس رکشہ لاؤ بھر کے بیس رکشہ لاؤ اور یہ دیس ہزار لو یہ تیس ہزار لو یہ دھندہ انہوں نے کیا آج یہ خرچہ کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اگر اقتدار میں آگے ہیں مانے گاؤں کو اس لیے بھری طرح نوٹیں گے کہ مانے گاؤں کارپوریشن کنگال ہو جائے ہیں ایک وارڈ میں کام کا شکام کے شروعات تھی مانے گیا وہاں کے لوگ کہنے لگے پوار وارڈ کے علاقہ تھا وارڈ نمبر چار وہاں جو سیاسی لوگ ہیں کارپوریشن سمجھتے ہیں کارپوریشن آتے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ یہاں پر چالیس بیس گلیوں میں چالیس گھٹر بنوا رہے ہیں اور یہاں پر آٹھ روڑ آٹھ بنوایں گے اس وارڈ کے نام پر کروڑوں روپیا انہوں نے نکالا کام نے کیا بیدار کام کیے سارا پیسہ ختم کر گئے کھا لیے وارڈ کے ابھی کارپوریشن تھے کہ آپ کی عزیز نام پر عزیز مللہ عزیز مللہ پلاسکوالے ان کو جب معلوم پڑا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو انہوں نے اعتراض کیا جب انہوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے اس کو بلا کر کے کیا کہنا تھا کہا وہ بچارہ زبان بند کر لیا بولے اب مجھ سے کچھ کہنا نہیں ہے اور کچھ کرنا نہیں جو لوٹ پارٹ ہوئی تھی اس لوٹ پارٹ کو لے کر کے اس کا زمین جاگا اور اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کو چک کرا دیا دیا ابھی پرسو گیا تھا پرسو گیا تھا پوار وارڈی میں اور آج تک وارڈ نمبر چار میں جتنے کارپوریٹر چن کر کے آئے وہ سب ان کے ہی تھے اور پوری پوار وارڈی میں ایک روڈ نہیں ایک گھٹر نہیں پانی کی پائٹ لائن نہیں ایک زمانے سے ان کے کارپوریٹر رہا ہے اور یہ کارپوریٹر میں میئر بن کر اسٹینٹنگ کمیٹی میں دونوں شہر پر قابض رہے لیکن کام کر کے نہیں دیا الحمدللہ حسن پورے کا کام پورے حسن پورے میں ہم نے کروا تھے ایک گلی بھی باقی نہیں رہی اور انشاءاللہ پوار واری میں بھی ہم پورا کام کر کے دیں گے آج گھٹر کا کام ہو رہا ہے آٹھ گلیوں میں روڈ ملے گی جو باقی رہ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ ہم بنا کر کے دیں گے اس لیے آپ ان کے جھاسے میں نہ آئیں آپ نے اعتماد کیا تھا اور ہم نے اپنے بس بار کام کرنے کی کوشش کی ہمیں آپ دوبارہ موقع دو ہم نے جو پروگرام بنایا ہے اور ہمارے جو آزائن ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہم پر بھروسہ کرو چون کر کے دو ہم اپنے شہر کا ناک مقشہ بدلنے کی کوشش کریں گے اور ایک حد تک ہم الحمدللہ کا لیاکہ اب شہر میں آنے والے چاروں طرف سے راستے بن جائیں اور شہر کے اندر جو کام ہو رہا ہے جو منظور ہو چکا ہے جب یہ سب کام ہو جائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ آن ہم نے گروہ وار وارڈ کے تعلق سے جو بات داکٹر خالد سے سنی ہے جب یہ کام ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا کام کیا میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر بہت آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں آپ نے ان کو بہت موقع کیا لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا میں بس اس قطعے پر اپنی بات ختم کروں گا کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے میرے آنسوں تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے دو قدم ساتھ میرے سلکے کو دیکھا ہوتا خود بہت تیرے خیالات بدل سکتے تھے تم سے خیرے ہی رہو ہی رہو سہری کی طرح جاریہ ہوکے تو بہت بہت ملے سکتے تھے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ